ہماری کرکٹ آگے جانے کی بجائے پیچھے کیوں آ رہی ہے ہماری کرکٹ ڈیکلائن کا شکار کیوں ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جتنی بھی ریل نیوز ہیں کرکٹ سے ریلیڈڈ وہ آپ تک پہنچ سکیں تو بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ہماری کرکٹ آگے کیوں نہیں جا رہی دوسرے جتنے بھی کرکٹ بورز ہیں وہ اپنی کرکٹ کو فاسٹ کر چکے ہیں اپنی کرکٹ کو آگے لے کر جا رہے ہیں ہماری کرکٹ پیچھے جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاسٹ میں رہنا چاہتے ہیں ہم آگے نہیں دیکھتے ہم فیوچر کی پلاننگ نہیں کرتے ہمارا کام جگار لگانے والوں جیسے ہے کہ جو بھی موقع پر چیز آئی ہے اس کو کر لیا بس ٹھیک ہے کوئی لونگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے کوئی کانٹینیوٹی نہیں ہے کچھ ڈسینز میں کانٹینیوٹی نہیں ہے ہمارا کرکٹ بورڈ میں کانٹینیوٹی نہیں ہے ہماری کیپٹنسی میں کانٹینیوٹی نہیں ہے اب اس کی اگزیمپل یہ ہے کہ آمیر اور جو اماد وسیم ہے وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں اور ریٹائرمنٹ لیتے ہیں پی ایس ایل میں کھیلتے ہیں سارا پاکستان اس چیز پر فوکسڈ ہے ایک دن ایک میچ میں پرفارمنس دے دے اے جی انہوں نے واپس لے کے آؤ پاکستان ٹیم نوے نا دی ضرورت تھے یار انہوں نے خود ریٹائرمنٹ لیتے ہیں کسی نے کوئی ان کو فورس بولی تو نہیں ریٹائرمنٹ ان کو لینے کا کار تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ریٹائر ہیں تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں انہوں نے اپنی اپنی کرکٹ کھیل لیتے ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اب اس کی اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں گوپٹل ہمارے پاس آتا ہے فائنل میں سو سو میٹر لمبا چکہ مار کے جاتا ہے نیوزیلینڈ بورڈ یا نیوزیلینڈ کا میڈیا ایسے کہتا ہے جی گوپٹل ہوں واپس لے کے آؤ فن ایلن ان کا اوپنر ہے فن ایلن کی پرفارمنس آپ نے اب دیکھی ہے ایک سال سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کسی بھی میچ میں پرفارمنس نہیں کر رہا تھا وہ سٹک کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہی دوبارہ گوپٹل کو لے کے نہیں آتے اور وہ پھر پرفارمنس بھی دیتا ہے لڑکا کیا ہوتا ہے کانٹینیوٹی ہوتی ہے پھر اس کا پھل بھی ملتا ہے دوسری طرف این مورگن تھا اپنی پیگ پہ کرکٹ چھوڑ گئے گیا این مورگن جیسا میڈل آرڈر میں بیٹر میں نے نہیں دیکھا لاسٹ ڈیکڈ میں اگر تاپ تری پلیئرز کہیں گے جو میڈل آورز میں کھیلتے تھے ان میں این مورگن دوسرے نمبر پہ پہلے نمبر پہ این مورگن پندھنا سے چالیس آورز کے درمیان سکور کرنے والا سب سے بہترین پرفارمر تھا وہ ریٹائر ہوتا ہے انگلیش کراؤڈ تو نہیں کہتا جی ہا ڈی ٹی میں تو بغیر نہیں رہ سکتی انہوں واپس لہے کے آؤ بن سٹوکس اوڈی سے ریٹائرمنٹ لیتا ہے ان کی ٹیم نہیں کہتی ان کا کراؤڈ نہیں کہتا ان کی منجمنٹ نہیں کہتی ڈویلیئرز اپنی پیگ پہ کرکٹ چھوڑ کے گیا ان کی ٹیم نے سفر بھی کیا واپس نہیں آیا تو یہ ہوتی ہے کہ فیوچر پلیننگ آپ نے کیا کیا اور اگر آپ نے کوئی ڈسین لی ہے تو اس پر کھڑے کیسے ہوئے اور پاکستان پاکستان نے پچھلے دنوں میں کیا کیا سرفراز کو واپس لے گئے ہیں اب میں مجھے جیسا بندہ جو پروفیشنل کرکٹ نہیں کھیلا صرف دیکھی ہے ابزرویشن ہے میری اس پہ میں بتا سکتا ہوں میں نے ویڈیوز میں بھی اپلوڈ کی ہیں اپنے چینل پہ کہ سرفراز اسٹیلیا میں پرفارم نہیں کرے گا اس نے پچھلی سیریز میں کیا وہ پاکستان میں تھی وہاں پہ پرفارمس نہیں دے گا آپ حصیب اللہ کو دیں چانس آپ رزوان کو چانس دیں جس کا بنتا ہے لیکن ہمارا میڈیا ہمارے کچھ سو کارل صحافی انہوں نے کمپینٹ چلائے جی سرفراز تو مسیح ہے سرفراز دے گیا ادھر سیریز برباد ہو گئی میں نہیں کہتا اس نے کی ہے لیکن اس کی بھی پارٹیسپیشن تھی اس کے علاوہ ان کو لانے والوں کی پارٹیسپیشن تھی جنہوں نے ایجنڈا چلایا کہ بھئی سرفراز جو مسیح ہے تو پاکستان بار بار پاسٹ میں جاتا ہے پاکستان فیوچر کا نہیں سوچتا فیوچر کا سوچنا ہو تو بندہ بولڈ ڈسیئن لیتا ہے ینگ سٹرز کو آگے کرتا ہے لیکن یہاں پہ ہماری عادت ہے کہ ہم نے اگر کوئی ریٹائر ہو گیا ہے تو وہ جیسے افسوس کرتے ہیں